جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹیڈنٹس کیسے آپ سب لوگ لوگ اٹھ کے کلاس میں آج کا ہمارا ٹوپک ہے بیگم نسرت بٹو کیس لیڈنگ کونسٹیٹوشنل کیس سیریز میں یہ ہمارا چوتہ کیس ہیں اس سے پہلے ہم جو کیسز کر چکے ہیں ان میں مولنی طویز الدین کیس دو سو کیس اور آسمان جلانی کیسز شامل ہیں اس کیس پر آتے ہیں اس کا جو کائٹل ہیں وہ ہیں بیگم نسرت بٹو ورسز چیف آرمی سٹاف چیڑے ہیں چیف آرمی سٹاف سی او ایس اور یہ کیس ایک ریپورٹڈ کیس ہے ان میں کے ریپورٹڈ کیس پیلی نائنٹین سیمین سپریم کوٹ ویل سکس بار سیمین تھی کہ فیلیڈنگ میں سو ساتا در سپریم اور ویل چیس سو ستا در سپر ویل چیس ریپورٹ ہے اس کیس کے فیکٹس کیا دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ساتھ مارچ انیس سو ستتر ٹھیک ہے سیمتھ مارچ نائنٹین سیمٹی سیمن کو ملک میں جنرٹ الیکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس الیکشن میں دو پارٹیز تھی بیسی گری ایک تھی پاکستان بیبل پارٹیز اور یہ تھی بی این ایک ٹھیک ہے اس کو میں پارٹیز لیے کہہ رہا ہوں چونکہ پارٹیز ہم کیسے کہتے ہیں دو سائٹس کے ٹھیک ہے یہ ایکچولی نو جماعتوں کا اتحاد تھا پاکستان نیشنل الائنس پاکستان قومی اتحاد ٹھیک ہے پاکستان کی بیل پارٹی نے الیکشن میں ایک سو پچپن سیٹی دی ٹھیک ہے اور پینے نے صرف چتی سیٹی سیکیور کی ٹھیک ہے اس الیکشن کے نتیجی میں کیا ہوا کہ زرفیقارلی گٹو ساتھ جانتے ہیں وہ پھر سے وزیراعظم بن گئے انہوں نے پرائم میریسٹر آفیس کو ریزیوم کیا ٹھیک ہے لیکن جو پاکستان نیشنل الائنس کی انہوں نے ایک ریزرٹس نہیں مانے ٹھیک ہے انہوں نے دادلی کی الزامات لگائے ٹھیک ہے جو ریگن کی الگیشنز تھے وہ صرف اکارلی گٹو پر لگائے گئے ہیں انہوں نے انسٹریٹیوشنز کو یوز کیا دانت لی گئے ٹھیک ہے اور اس طرح سے وہ مطلب کوئی بھی جو صرف اکارلی گٹو نے مختلف قسم کے انہوں نے ہر بھی استعمال کی الیکشن کی دی گئے ٹھیک ہے سو پی این اے نے اس طرح کی ارزامات لگائے اور بٹو کے حناف ایک منگیر اتجاز شروع کرتی ہے ٹھیک ہے ان کے حلاف تحریب شروع ہو گئی جیسے کہ انٹی بٹو مومنٹ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس پی این اے میں چونکہ زیادہ تر مسحوی پارٹیز جو تھی وہ انوالب تھی ٹھیک ہے تو انہوں نے لوگوں کو بہت چارج رکھا ٹھیک ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکراس تا کنٹری کہ اس قریب ہو گیا تھا افراہ تپری جو کا عالم تھا ٹھیک ہے یہ لوگ بھی ماننے کو تیار ہو گئی تھے وہاں بٹو بھی کسی ایگریمنٹ پر جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں تھا ٹھیک ہے ایک بسری کے ساتھ یہ لوگ پیٹنا نہیں چاہتے تھے اور ملک میں بہت زیادہ حالات خراب ہو گئی تھے تو جب بھی ہماری جیسے جو ممالک ہوتے ہیں وہاں حالات خراب ہوتے تو کیا ہوتے ٹھیک ہے پھر جو ہے وہ عوام کے مقادات میں ایک ایکشن گیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایکشن بھی یہاں بڑھ گیا گیا 5 دولائی 1977 کو دیدن چیف آرمی سٹاپ جنرٹ سیاورہاک امپوز مارشل لاو for the third time in پاکستان ٹھیک ہے انہوں نے تو پہلی دفعہ لیکن تیسری دفعہ پاکستان میں جو ایک کو مارشل لاو امپوز کر دی گئی ٹھیک ہے اور اس دفعہ مارشل لاو کسی نہیں لگائی جنرٹ سیاورہاک نے لگائی ٹھیک ہے اس مارشل لاو میں کیا ہوا 5 دولائی کو مارشل لاو لگی ٹھیک ہے اور اس مارشل لاو کے نتیجے میں کیا ہوا جو اسمبلی تھی ٹھیک ہے کو ڈیسولف ہو گئی ٹھیک ہے بٹو کو جو ہے وہ بھی مطلب دسمس کر دیا تمام سب لوگوں کو جو ہے کو ڈسمس کر دیا گیا ٹھیک ہے اور جو constitution تھا وہ اس دفعہ ایمبروگیٹ نہیں ہوا تھا بلکہ اس کو سسپینٹ کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے جو فنڈمنٹل رائٹس کے حوالے سے جو بارٹ تھا ٹھیک ہے فنڈمنٹل رائٹس کے ریلیٹیو جو آرٹکل سے ان کو سسپینٹ کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے اب یہ constitution سسپینٹ ہو گیا تھا مارشل لاو امپوس ہو گئی ٹھیک ہے دھروہ کیا کہ صاحب جب مارشل لاو امپوس ہوتا ہے تو وہ بھی مختلف بسم کے اپنے آرٹس دے دیں ٹھیک ہے سیونٹین سیپٹیمبر کو ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ نہیں پاس یاد رکھی کہ جب فنڈ جولائی کو مارشل لاو لگائے گئی تو زیادر آپ نے یہاں پر الیکشن کا کہا تھا ٹھیک ہے کہ وہ الیکشن کروائیں گے اور کیا ہوگا جی کہ یہ الیکشن کروائیں گے اور دمومریشی جو بہا کیا جائے کر رسٹور کیا جائے گا تو اکٹوبر میں انہوں نے الیکشن کار کیا تھے ٹھیک ہے اکٹوبر میں انہوں نے الیکشن کار کیا تھے لیکن اس سے ایک منہینے پہلے سترہ سپمبر نائٹی سیونٹی سیونٹی سیونٹ کو کیا ہوتا ہے کہ بھٹو اور اس کے ساتھ دس اور ویبرز پارٹی کے جو ٹاوپ کے لیڈرز تھے ان سب کو گرفتار کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کو ٹیٹین کر دیا جاتا ہے اور ہونٹ کے مختلف جیرو میں ہیں وہ رکھا گیا ٹھیک ہے جی بھٹو اور اس کے ساتھ ویبرز پارٹی جو دس لیڈنگ لیڈرز تھے ان کو گرفتار کیا گیا کس پانون کی تہیں تو وہ جو پانون تھا وہ تھا مارشل لاو آرڈر نمبر ٹویل ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنترہ سپتمبر انیس سو تہتر کو بھٹو کو آریسٹ کیا گیا اس پانون کے تہیں ہیں مارشل لاو آرڈر نمبر ٹویل اب ان کی ریلیس کیلئے جو ہے وہ ویگم نصرد بھٹو ٹھیک ہے ویگم نصرد بھٹو یہ ویگم بھی لکھ دیتی ہے ویگم نصرد بھٹو انہوں نے جو ہے وہ سکرین کوٹ کو اپروچ کی انڈر آرٹکل ون ایٹی فور کلاس تری کس لیے فور ریلیس آف صلف کار نایو بھٹو ٹھیک ہے انہوں نے آرٹکل ون ایٹی فور کلاس تری کے تہتیا کیا جی کہ یہ وہاں پر چلی گئی آرٹیکل 184 کلاس 3 کے تحر کب کوئی بندہ سپریم کوٹ جا سکتا ہے جب پبلک ایمپورٹنس کا ماملہ ہو اور اس میں مندامنٹل رائٹس انبال یہ دوسری دیں یاد رہی کہ جب پبلک ایمپورٹنس کا ماملہ ہو اور اس میں وہ مندامنٹل رائٹس ہیں وہ انبال مندامنٹل رائٹس ٹھیک ہے تو پہلکم نسلس بٹو آرٹیکل 184 کلاس 3 کے تحر سپریم کورٹ میں جلی گئی ریٹ پیٹیشن فائل کی فر دی ریلیز باور مسٹر زرفقار بلی بٹو اب یہاں پر ان کی جو وقالت کر رہے تھے وہ تھے یہیہیہ بختیار سائم ٹھیک ہے جی یہیہیہ بختیار سائم جو ہیں وہ ان کی وقالت کر رہے تھے انہوں نے سپریم کورٹ میں ریلائی کیا آسمان جلانی کیس پر ٹھیک ہے آسمان جلانی کیس جس میں یہیہیہ خان کی جو ماشراللہ جی اس کو اللیگل قرار دے دیا گیا ٹھیک ہے اس پر ریلائی کیا اور یہ کہا کہ یہ ماشراللہ اللیگل ہیں دوسرا پوائنٹ میکنہ یہ تھا کہ کونسٹیٹوشن کے تحرم آئین کے تحرم جو ہیں وہ سی آو ایس یعنی آدمی چیف کے پاس ایسی کوئی پاور نہیں کہ وہ ماشراللہ رگا دے اس کو آدمی چیف نے آئین کے خلاف گورتی کی ہیں اس لیے اس پر آرٹیکل سکس لگایا جائے ٹھیک ہے آچھا اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو گرفتاری کی گئی ہے یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو اپ کمینگ الیکشن میں روپنی کیلئے ٹھیک ہے تاکہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپ کمینگ الیکشن میں قصہ نہ لے سکے ان کو کمزور رگنی مال بھی لیا جائے کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ وقت کی ضرورتی ٹھیک ہے ڈاکر آئین آف ڈی سی سیٹی کے تحت ماشاءاللہ لگانا وہ ضروری تھا اگر یہ مال بھی مال بھی لیا جائے تو پھر بھی یہ جو ڈیٹینشن ہے نا یہ پھر بھی غلط ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹینشن پھر بھی غلط ہے ٹھیک ہے کیونکہ صرف پاکستان پیپرز پارٹی کے رہنماؤں کو غرفتار کیا گیا ہے کسی اور پارٹی کے لیڈرز کو غرفتار نہیں کیا گیا جو کہ ڈسکرمینیشن شو کر رہی ہے ٹھیک ہے جو کہ بیٹ انٹینشن شو کر رہی ہے اور اس ڈسکرمینیشن کے بیس پر یہ جو ڈیٹینشن ہے یہ ڈی ٹھیک ہے دو سو کیس آپ کو فتہ ہیں دو سو کیس کیا ہے جہاں پر ڈیوک خان کی مارشل اللہ کو کیلسل تیوری پر ریلائے گر کے ڈاکٹران آف نیسی سیٹی کے تحر دو سو کیس میں جو ڈیوک خان کی مارشل اللہ تھی اس کو اندھی گرائز خرار دیا گیا گیا ملک کو افراد اپری سے بچانی کیلئے زیاوہ اللہ سٹیپ کرنا پڑا ٹھیک ہے یہ ایک temporary act next month election ہے اکتوبر میں election ہو جانے ہے کہ وہ پھر ایسی بہار ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں کے لئے مارشل اللہ اٹھا گیا جائے گا مارشل اللہ ختم ہو جائے گا انہوں اٹھیک ہے تیسرا ان کا پوائنٹ یہ تھا کیونکہ constitution جو ہے constitution suspend ہو چکا ہے constitution کیونکہ suspend ہو چکا ہے تو یہ جو detention ہیں یہ مارشل اللہ order کے تحت کی گئی ہیں ٹھیک ہے اور fundamental rights بھی suspend ہو چکے ہیں تو یہ detention ہیں یہ legal ہے ٹھیک ہے اور یہ maintainable ہی نہیں ہے یہ fundamental rights ہی نہیں ہے fundamental rights suspended ہیں تو یہ petition ناقابل ساماب ہے ٹھیک ہے یہ ہیں ان دونوں کی party کے argument اب اس کے بعد کیا گیا کہ Supreme Court نے فیصلہ گیا یہ nine members badge کا فیصلہ تھا ٹھیک ہے Nine members نے اس badge پہلا point کیا تھا کہ act hands یا آپ کا یہ martial law نہیں ہے یہ martial law نہیں ہے بلکہ extra constitutional step لیا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ Supreme Court نے کیا کہا کہ martial law نہیں لگا گیا بلکہ extra constitutional step لیا گیا ہے اب امتاظہ کریں کہ کس قسم کے تجمہ ہے کہ extra constitutional step لیا ہیں ان کو اس طرح کے افراد افری کے حالات سے بچانے کی گئے ٹھیک ہے جی دوسرا point ہے اس case میں وہ یہ ہے کہ doctorine of necessity کو ایک دفعہ پھر سے اس case میں ڈسکس کیا گیا کہ اسلام کے مطابق ہے یہ ایک well act کیا ہے جنرل ڈزاور ڈاور ڈاور سپری ڈاور نے مان کیا ٹھیک ہے حالات بہت مختلف ہیں ٹھیک ہے یہاں situation بہت خراب ہو گئی law and order کی situation ٹھیک نہیں تھی ٹھیک ہے یعنی کہ ملک کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا اگر زیاور حف صاحب ملک مفاد مفاد ٹھیک ہے جی اس کے بات ہے جو fourth point وہ fundamental rights کے حوالے سے حوالے سے کیونکہ constitution suspend ہو چکا ہے اس کے جو fundamental rights کا part ہے وہ ان کے suspend ہو چکا ہے تو اس لئے اس پر یہ petition ہے یہ maintainable نہیں ہے ٹھیک ہے یہ point جو ہے وہ سپریم court نے اپنے فیصلے میں کہا ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا کیا گیا کہ یہ سپریم court نے کیا کیا کہ جو زورتگار لگوٹو کی detention تھی وہ remain deten نہیں ہے یعنی کہ ویگم نورسول لگوٹو کو کامیابی حاصل لینی ہوئی ٹھیک ہے ان کے خلاف فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے important points لگ میں پہلے اس کی summary بتا دیتا ہوں کہ انیس سو سو ایلیکشن سو ٹھیک ہے جن میں دو میجر سائٹ تھی ایک پاکستان پیپل پارٹی اور دوسری پیئے نے پاکستان پیپل پارٹی کو میجوری مل گئے ٹھیک ہے انہوں نے کھومت بنائی لیکن جو دوسری سائٹ ہیں انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے ان ایلیکشن کو تسلیق نہیں کیا ٹھیک ہے سنترہ ستمبر کو بوٹو سمید کو اور رہنمان کو گرفتار کیا جس کے حلاف بیگم نسول بوٹو نے سپریم بوٹ میں ریٹ پیٹیشن فائل کی ٹھیک ہے یہ جو ریٹ پیٹیشن فائل کی انہوں نے آسما جی ریلائی کیا اور اس کے محال کی انہوں نے دوسر پر ریلائی کیا سپریم بوٹ نے فیصل دیا جنرل زیا اور ہاں کی حق میں دیا تھا ٹھیک ہے اور وہ نے بیگم نسول بوٹو کی یہ جو تمام پیس تھی ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا سپریم بوٹ نے یہ کہا کہ یہاں آسما جی رانی کی اس کے فیٹ ٹکی لی نہیں ہیں پھر بھی کوئی مانشل ساتھ مانشل قطر کو الیکشن ہوئی تھے ٹھیک ہے پانچ مارچ پانچ جولائی کو مارشل لگاتا اور یہاں پھر کونسٹیٹوشن کے برگیر بھی سسپینڈ ہوئی تھا ٹھیک ہے سترہ ستمبر کو جنرل لی بوٹ جو گرفتار ہوئی تھے کس مانگ یہ کہ مارشل لاغ آرڈر نمبر ٹویل پی ٹھیک ہے جو پیٹیشن فائل کی گئی تھی ان کی سپریم کوڈ میں انڈر آرڈر 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 کس نے فائل کی تھی تو ان کی بیگم ٹھیک ہے بیگم نسوس دورٹو نے ٹھیک ہے اور اگر انہوں نے کس کیس پر ریلائی کیا تھا تو آسمان کیس پر یہاں انہوں نے ریلائی کیا تھا اور یہ بھی اس کے ساتھ اپورٹن ہے کہ جو چینلل سے آرہ ہیں انہوں نے دوستو کیس پر ریلائی کیا تھا ٹھیک ہے جی اچھا یہاں پر پھر سے مارشل لاؤ جو ہے وہ ویلی ریلائی ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو یہ اس کے سیمپل پوائنٹ مارشل لاؤ پھر سے ریلائی ہو گئی تھی اور جو دوستو رائی آف نیسیسٹی ہیں وہ اس کیس میں ایک دفاع پھر سے جو انہوں نے ریلائی کر تھی ٹھیک ہے یہ تھا بیدو نصور لکٹو کیس یہاں پر یہ کیس ہتم ہو گیا نیکس کلاس میں کر ہم نیکس کیس کو سمیدی بیدو بیدو